نالج مینجمنٹ کے کام سے ریلیٹڈ جو فیوٹر چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ انٹیلیکٹوال پروپرٹی رائٹس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج کیا ہے اس میں جو سب سے پہلا کانسپٹ ہے وہ ہے ایٹریبیوشن کا ایٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے اب اس ریسورس میں کہ نالج جو ہے اور اس کا جو کریٹر ہے ان کے درمیان جو لنک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آوثر کے رائٹس ہوتے ہیں کہ جس نے نالج کریٹ کیا ہے اس کا نام بھی اس نالج کے ساتھ رہے کہ اگر آوثر کا جو نام ہے وہ ساتھ ساتھ رہے اس کا کریٹر ساتھ ساتھ شو ہو تو اس قسم کے جو کانسرنز ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں یا کام ہو جاتے ہیں اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور ہے وہ ہے انوانٹڈ ایٹریبیوشن انوانٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں نے کریٹ کی ہے اور خاص طور پر الیکٹرونک فارم میں اس کے اندر کچھ موڈیفکیشنز لوگوں نے کر دی ہوں گی اور اس کے باوجود میرا نام اس کے ساتھ رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چیز تو موڈیفائی کسی اور نے کر دی نام میرا ساتھ لکھا ہے تو میں کس طرح سے اس کو ویلڈ قرار دوں گا یہ اس کو میں صحیح قرار دوں گا کہ جب ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے لیکن ان کا نام ساتھ چل رہا ہے تو وہ نام کا ساتھ چلنا جو ہے ان کے لئے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے اب اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو unwanted attribution ہے یہ نہ ہو کہ version control کو فالو کیا جائے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ knowledge resources should be tracked with names associated for those knowledgeable about the resource کہ جن لوگوں کی اس میں contribution ہے وہ کون ہو سکتے ہیں experience user subject matter experts the author and any subsequent authors of modified versions کہ جس نے جو modification کی ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو save کیا جائے this knowledge history can be captured in metadata کہ جو اس کا catalog یا metadata ہے اس میں پوری history ہو کہ original document یہ تھا فلانے create کیا اس کے بعد اس میں modification فلانے کی اور modification کیا کی وہ بھی وہاں پہ نظر آنی چاہیے اس کی ایک مثال دے جا سکتی ہے کہ اگر آپ wikipedia کا کوئی article دیکھیں تو wikipedia کے article میں جس جس نے جو change کی ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے ایک concept copy left کا copy left جو ہے یہ copy right کا opposite ہے reaction against restraints imposed by copyright laws اب copy left کو بولتے ہیں creative commons ایک copyright کی implication نہ کی جائے removal of all restrictions for example open source software اس کی مثال ہے اور any publicly available content آج کل electronic farm میں بہت سارا ایسے content آ رہا ہے جو copyrighted نہیں ہے اس concept کو creative commons کہتے ہیں creative commons میں کچھ permissions جو ہیں وہ دی جاتی عام طور پر اس کے لئے جو اس کے جو لیسنس ہوتے ہیں اس میں وہ عام طور پر تین چار قسم کی ہوتی ہے ایک مثلا attribution ہے it requires users to attribute a works original author کہ ہر وقت original author کا نام ساتھ رہے گا لوگ اسے freely use کر سکتے ہیں لیکن author کا نام ساتھ رکھیں گے اس کے بعد دوسری ہے author can either not not restrict modifications اور use share alike کہ وہ modification کو restrict نہیں کرتے اس کو allow کرتے ہیں یا پھر share alike کرتے ہیں اب share alike کہ which is a copy left requirement that requires that any derived works be licensed under the same license کہ جو license اس کے لئے شروع میں بنا دیا گیا اسی license کے تحت جو ہے اس کی modifications یا adaptations بھی اس میں شامل کر لی جائیں اسی license کے تحت ان کو آگے استعمال میں لائے جائے اس کے علاوہ جو شکل ہے وہ ہے no derivatives اس کا مطلب ہے which requires that the work not be modified کہ بالکل بھی جو original author ہے وہ allow نہیں کرتا کہ کوئی اس کو modify کرے اور ایک اور چیز جو permission کے طور پر ہوتی ہے وہ ہے non commercial use it requires that the work cannot be used for commercial purposes کہ work free ہے open source ہے open text ہے لیکن اسے commercial purpose کے لئے استعمال نہ کیا جائے اور اگر commercial purpose کو استعمال کرنا ہے تو original author کے ساتھ کوئی agreement کیا جائے اور اس کی payment کا کوئی system ہوگا اس کو نافذ کیا جائے اس میں جو آخری point ہے وہ right to redistribute عام طور پر جو creative commons ہوتے ہیں allow the core right to redistribute a work for non commercial purposes without modification کہ اگر آپ modification نہ کریں اور اس کو alter نہ کریں تو آپ non commercial purpose کے لئے آپ آگے کسی کو بھی document دے سکتے ہیں اس کو عام طور پر creative commons کے جو lessons ہوتے ہیں وہ allow کرتے سکتے